جی سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹوپک ہے ڈیفیزن ہم دیکھیں گے ایسے فینومینا جس میں ہم ڈسکس کریں گے مولیکیوز کا سل کے اندر اور باہر جانے کا طریقہ کیسے جو ہیں کس میتھڈولوجی کو فولو کرتے ہوئے مولیکیوز جو ہیں وہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کی طرف موف کر رہے ہیں مطلب بریئر کو کنٹرول کرتے ہوئے کیسے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم جو فینومینا پڑھیں گے وہ ہے ڈیفیزن اگر ہم اس کی ڈیفی نیشن دیکھیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں مولیکیوز ہمیشہ موف کرتے ہیں فروم ہائر کنسنٹریشن ٹو لوئر کنسنٹریشن اگر آپ کے بک میں دیکھا جائے جو ڈیفی نیشن ہے اس میں ہے the movement of molecules of strands along the concentration gradient within the cell اور across these semi-permeable membranes called diffusion یہ جو concentration gradient ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک پوائنٹ پہ جو ہے وہ molecules کی کنسنٹریشن ہائر ہے جبکہ ایک پوائنٹ پہ کنسنٹریشن جو ہے وہ لو ہے اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں جس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لپیڈ بائی لیئر جو ہے یہ آپ کے بالکل یہ لکھا بھی ہوا ہے لپیڈ بائی لیئر ہے یہ سل کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ ایکسٹرا سلولر سپیس ہے سل کے باہر والا حصہ ہے اور اندر کی طرف جو ہے وہ کام مالکیوز ہیں باہر زیادہ مالکیوز ہیں تو مالکیوز موف کریں گے فروم ہائر کنسنٹریشن ٹو لور کنسنٹریشن مطلب سل باہر سے موف کرتے ہوئے سل میمرین سے گزرتے ہوئے سل کے اندر آئیں گے اس پروسیس کو ڈفیجن بولتے ہیں اس کے بعد دیکھئے گا مالکیوز جو ہوتے ہیں سبسٹانسیز کے وہ ہمیشہ موفمنٹ شو کرتے رہتے ہیں وائیبریشنل موفمنٹ خاص طور پر جب ان کا آٹم پریچر جو ہوتا ہے وہ اب آوہ ہوتا زیرو ڈگری کیلون اور مائنس دو سیون ڈگری سالسیز موفمنٹ جو ہوتی ہے مالکیوز کی وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے اور یہ گینس تا گریڈینٹ ہوتی ہے میں پہلے بھی بول چکی ہوں جہاں پر ہائر کنسنٹریشن میں مالکیوز پائے جاتے ہیں وہ موف کرتے ہیں لور کنسنٹریشن آف مالکیوز یہاں تک کہ دونوں طرف جو ہیں وہ برابر یا ایکول اماؤنٹ میں جو ہے نمبر آف مالکیوز آ جاتا ہے جس کو ہم ایکولیبرم بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے گا پیسیف ڈیفیجن جب ایک سیل جو ہے وہ مالکیوز کے موفمنٹ جاری ہے مالکیوز کی فروم ہائر کنسنٹریشن تو لوئر کنسنٹریشن تو یہ جو ہائر کنسنٹریشن سے لوئر کنسنٹریشن یا اگینس دی کنسنٹریشن گریڈینٹ موفمنٹ ہوتی ہے سامی پر میر ایبل میمرین کے تھرو لیکن اس میں انرجی جو ہے اس کے ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا تو اس کو پیسیف ٹرانسپورٹ بولتے ہیں جیسے کہ آپ ڈائیگرام ذرا دیکھیں یہ بیکر میں ہے بیکر میں ذرا دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے بیک سائیڈ پر دیکھیں مالکیوز کم ہیں اور اے سائیڈ پر مالکیوز زیادہ ہیں تو یہ یہاں پر موف کریں گے فروم ہائر کنسنٹریشن تو لوئر کنسنٹریشن تو یہاں پر سائل جو ہے وہ انرجی جو ہے وہ یوز نہیں کرے گا جی اس سے آگے چلتے ہیں ایکسپل دیکھتے ہیں دفیجن کی تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھئے گا کیا ہے یہاں پر سب سے پہلے ایکسپل جو ہے وہ ہے موفمنٹ آف کاربن ڈیکسائیڈ اوکسیجن این گولوکوز یہ کیسے ہیں یہ بھی آگے دیکھتے ہیں ڈائیگرام میں گیشیس ایکسچینج ان لنگس ان گلز موفمنٹ آف گولوکوز مولکیور فرم سمال انٹرسٹین انٹو بلٹ یہ دیکھتے ہیں ڈائیگرام کے تھو جی فرسٹ ون اگزامپل دیکھئے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وارٹر کے اندر جو ہے یہ گلز ہیں گلز ایسے سٹکچر ہوتے ہیں جن کے تھو جو ہے وہ گیشیس ایکسچینج کا پروسیس ہوتا ہے تو کاربن ڈیکسائیڈ جو ہے وہ بوڈی سے ان گلز کے تھو باہر نکل جاتی ہے کیوں کیونکہ ریسپائیریشن کے تھو کاربن ڈیکسائیڈ کی کنسٹریشن بوڈی میں زیادہ ہو جاتی ہے اور اکسیجن کی کنسٹریشن باہر زیادہ ہوتی ہے تو اکسیجن گلز کی طرف موف کرتی ہے جبکہ بوڈی سے کاربن ڈیکسائیڈ باہر کی طرف جاتی ہے اسی طرح ہمارے الولائی میں دیکھئے گا الولائی جو ہے وہ ایس ایکس ہوتی ہیں جن کے تھو جو ہے وہ گیشیس ایکس چینج ہوتا ہے ہمارے لنگز میں تو یہ الولائی کے اندر جو ہے اکسیجن یہاں پہ دیکھیں تو اکسیجن الولائی میں زیادہ ہے تو یہ بلڈ کے پلوریس میں جا رہی ہے اور جبکہ بلڈ میں کاربن ڈیکسائیڈ زیادہ ہوتی ہے دیو ٹو ریسپائی ڈیشن تو وہ کہاں پہ آ رہی ہے الولائی میں آ رہی ہے اور الولس سنگلر ہوتا ہے الولس میں آ رہی ہے جس کے تروں یہ بعد میں لنس کی طرف جائے گی اور ہم اس کو بریدھ آؤٹ کر دیں گے ریموف کر دیں گے بولی سے اس کے بعد یہاں پہ دیکھے گا سمال انٹر سٹائن میں سمال انٹر سٹائن میں ہم نائنس چپٹر پڑھ کے آئے ہیں تو اس میں یہ ویلس کا سٹرکچر ہے سینٹر میں یلو کلر میں آپ کو لیکٹیل نظر آ رہی ہے اور اس کی اردگرد کیا نظر آ رہی ہے آپ کو بلڈ کیپٹر کیونکہ سمال انٹر سٹائن میں دائی جیسٹیڈ فوڈ ریڈی ہوتا ہے فار ابزورپشن تو سمال انٹر سٹائن کے اندر جو ویلس ہوتا ہے اس میں ہائر کنسنٹریشن آف مولیکلز ہوتی ہے فوڈ مولیکلز کی تو بلڈ میں کم ہوتی ہے تو بلڈ میں موف کرتا ہے فروم ہائر کنسنٹریشن ٹو لور کنسنٹریشن یعنی ویلس سے فوڈ میٹیریل جو ہے وہ موف کرتا ہے بلڈ کیپلریز میں یہ بھی ایک ایگزامپل ہے اس کی دیفیجن کی جس میں مولیکلز جو ہے وہ موف کریں فروم ہائر کنسنٹریشن ٹو لور کنسنٹریشن جی آگے دیکھیں گا ایک اور ٹائپ ہے دیفیجن کی جسے فیسیلیٹیٹیڈیڈیفیجن بولتے ہیں یہ جو ہے تو ہم نے پیسیف دیفیجن پڑھا جس میں انرجی ایکسپینڈیچن نہیں ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی پروسیس آف دیفیجن ہی ہوتا ہے مطلب molecules move کرتے ہیں from higher concentration to lower concentration. اگر اب extra cellular spaces دیکھیں تو اس میں molecules جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور inner side دیکھیں inner cellular space cell کا inner side نیچے والی دیکھیں تو اس میں کام ہے تو ان میں کیا ہوتا ہے special protein channels ہوتے ہیں جیسے ہی concentration باہر زیادہ اور اندر کام ہوتی ہیں اور وہ جو demanded یا wanted molecules ہوتے ہیں ان کو اندر لانے کے لیے proteins جو ہیں وہ help out کرتی ہیں ان پروٹینز کو transport پروٹین بولا جاتا ہے یا carrier پروٹین بولتے ہیں یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کیا لاتی ہیں wanted molecules لاتی ہیں لیکن یہ بھی movement ہمیشہ higher concentration سے lower concentration کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں بھی energy کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی passive کی ایک type ہوتی ہے osmosis چلتے ہیں osmosis میں ہم نام سے آپ کو پتہ چڑھا ہوگا osmosis میں بھی ہم movement of molecules دیکھتے ہیں لیکن صرف اور صرف کونسے molecules water molecules دیکھتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں movement of water molecules across a semi permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ solute اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جو oranges نظر آ رہے ہیں orange color کے جو round shaped circle نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو molecules ہیں کس کے solute کے تو یہاں پر کیا ہے higher concentration ہے جبکہ اس سائیڈ پہ کیا ہے water کی concentration زیادہ ہے اور solute کی concentration کم ہے تو water ہمیشہ move کرتے ہیں from higher concentration to lower concentration مطلب water move کرے گا کہاں پہ جہاں پہ solute کم ہے اور جائے گا اس طرف جہاں پہ solute زیادہ ہوتا ہے تو اگر overall دیکھا جائے تو water move کرتے ہیں from diluted solution to concentrated solution کی طرف جہاں پہ solute کی concentration ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے جی اس سے آگے ذرا چلتے ہیں osmosis میں جو ہے کچھ terms ہیں جو آپ لوگ کے سیبس میں شامل ہیں اس میں tonicity ہے tonicity کو ہم طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں اگر آپ کے پاس solutions ہیں two solutions ہیں تو ہم اس میں relative amount of solute concentration جو ہے وہ compare کرتے ہیں مطلب دو solution میں جو concentration ہوتی ہے solute کی وہ compare کی جاتی ہے یسے کہ hypertonic solution ہے hypertonic solution ہے اور isotonic solution ہے یہ کیا ہوتے ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں جی hypertonic solution وہ ہوتا ہے جس میں solute کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور hypertonic وہ ہوتا ہے جن میں solute کی concentration جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور isotonic وہ ہوتا ہے جس میں equal concentration of solute ہوتی ہے اور آئیسو مین سیم سیم تو ہائپر ہائپر اس کو ایک یاد رکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پھر ریپیڈ کر رہی ہوں کہ اس کو دونوں میں یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ جس کے سپیل زیادہ ہیں ہائپر ہائپر اور ہائپو ہائپو کو ایک کام سپیل ہے اور ہائپر کے زیادہ تو جس کے سپیلنگ زیادہ ہیں اس میں زیادہ سلیوٹ کنسیٹریشن ہے اور جس میں سپیلنگ کم ہے وہ لس لیوٹ پر کنسیٹ کرتا ہے جیسے رہے یہ دیکھئے گا دو انوارمنٹ ہے ایک انوارمنٹ جو ہے وہ جو اوپر لکھا ہوا ہے ہائپرٹونک اور آئیسوٹونک اور ہائپوٹونک تو یہاں پہ یہ دیکھئے گا کہ یہ جو آپ کو ریڈ کلر میں جو شور رہے ہیں یہ ریڈ بلیس سیلز ہیں اور ہم ان انوارمنٹ کا ایفیکٹ دیکھیں گے اگر تو باہر کا انوارمنٹ جو جہاں پہ سیل پڑے ہوئے ہیں وہ ہائپرٹونک ہے تو سیل کے اندر کا جو انوارمنٹ ہوگا وہ ہائپوٹونک ہوگا تو وارٹر موف کرے گا ہائپو سے ہائپر کی طرف تو سیل سے سارا پانی باہر نکل جائے گا اور ہائپرٹونک انوارمنٹ کی طرف موف کر جائے گا جیسے کہ آپ ایرو میں دیکھ رہے ہیں گرین کلر سے کہ سیل سے پانی باہر نکل ہے اس کے بعد آئیسوٹونک میں جتنا پانی اندر جاتا ہے مولیکلز اتنے ہی باہر آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی شیپ کے اوپر چینج نہیں آتا اس کے بعد اوپر دیکھئے گا جی یہاں پہ دیکھئے گا کہ آئیسو مین سیم ہے تو یہاں پر اس کی شیپ کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا جبکہ ہائپوٹونک میں دیکھیں کہ باہر کا انوارمنٹ کیا ہے ہائپو تو انٹرنل انوارمنٹ کیا ہوگا سیل کا ہائپر تو وارٹر موف کرے گا فروم آؤٹسائیڈ ٹو انسائیڈ تو وارٹر کی اندر جانے کی وجہ سے سیل جو ہے وہ سویل کر جائے گا سیم ایفیکٹ ہم دیکھیں گے ادھر بھی ہائپوٹونک اگر باہر کا انوارمنٹ ہے تو پلانٹ سیل سے وارٹر باہر کی طرف موف کرے گا اور سائیٹو پلازم جو ہے وہ شرنکیج شو کرتا ہے اس کو پلازمولائسیز بولا جاتا ہے شرنکنگ آف سائیٹو پلازم جو ہوتا ہے اسے پلازمولائسیز بولا جاتا ہے ہائپوٹونک میں جتنے وارٹر مالیکیو لاتے ہیں اتنے ہی باہر نکل جاتے ہیں تو اوورال پلانٹ شیپ کی اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہائپوٹونک میں کیا ہوتا ہے کہ باہر کا انوارمنٹ ڈائیلیٹیڈ ہوتا ہے اور انٹرنل انوارمنٹ سیل کا اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے تو باہر سے وارٹر موف کرتا ہوا سیل کے اندر جاتا ہے اور وہ ترجیڈ فارم میں آجاتا ہے جسے ترگر پریشر بولتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر باہر کا انوارمنٹ ہائپوٹونک ہے تو جو انیمال سیل ہوتا ہے وہ برسٹ کر جاتا ہے لیکن پلانٹ سیل جو ہے وہ برسٹ نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس کے اردگیز کیا پا جاتی ہے ایک سٹرونگ ہارٹ سیل وال پا جاتی ہے تو سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے یہ ڈائیگرام بھی بنانی ہے اس ویل از اس پروسیس کو اوورال جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سب کو ڈیفنیشنز کو وید ایکسامپل یاد کی تیگا